بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بات سل رہی تھی شہادت عدالتی کاروائی کی روحیں عدالت میں کسی فریق کی طرف سے پیش کیے جانے والے کسی گواہ کے مطبر ہونے کو مشکوق کرنے یا اس گواہ کے بیان کو غیر مطبر قرار دلوانے کے لیے محال فریق یا وہ فریق جس کے اگینسٹ وہ گواہ ہسٹائل ہو گیا ہو منحرف ہو گیا ہو عدالت کی پیش کی اجازت سے کسی اس گواہ کی گواہی کو مشکوق بنانے اس کے اگزیمنیشن انچیف کو غیر مطبر قرار دلوانے کے لیے اس گواہ کے خلاف ایسے گواہ کی شہادت پیش کر سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ اس کے علم کے مطابق جو اگزیمنیشن انچیف دینے والا پہلا گواہ تھا وہ جوٹا ہے اور غیر مطبر ہے اور اس کے بعد اس گواہ کے خلاف ایسی شہادت پیش کر کے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ گواہ کی شہادت دینے کے لیے کسی قسم کی کوئی گریٹیفیکیشن کوئی رشوت وغیرہ دی گئی ہے یا اس نے کوئی رشوت طلب کی تھی یا کوئی اور منافع پیشکش لے کے وہ اس گواہ جو ہے وہ محال فریق کے خلاف یا جس کے حق میں اس نے دینا تھا اگزیمنیشن انچیف لیکن وہ اس کے خلاف دے گیا ہے اپنے ہی اس کے لیے گواہ ہی دینے آیا تھا لیکن منحرف ہو گیا کوئی اس نے گریٹیفیکیشن یا منافع بخش کوئی معاملہ جو ہے وہ برد لے لیا ہے یا گواہ کے کسی سابقہ بیان کے ذریعے جو مجودہ کروس اگزیمنیشن ہے اس کو غلط ثابت کر کے اس کے اعتبار کی امپیچمنٹ کی جا سکتی ہے اور آرٹیکل وان ففٹی وان قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور جو ہے اس بات پہ ہمیں انٹرپریٹ واضح کر رہا ہے یا جب کسی کے خلاف زنا یا زنا کی کوشش کا مقدمہ چل رہا ہے تو جو متاثرہ عورت ہے جو الزام لگا رہی ہے اس کے بیان کو غیر معتبر قرار دلوانے کے لیے اس سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس کا کردار جس سے ثابت ہو جائے ان سوالوں سے کہ اس کا کردار غیر احلاق کی رہا ہے اور دورانے کرواس اگزامینیشن اگر وقیل نے گواہ سے کوئی ایسا غیر معقول انریزنیبل قویسشن کر دیا ہے جس کی کوئی معقول بنیاد نہیں ہے اور اس سوال کی بابت عدالت کی اپنی بھی اپینین یہی ہے کہ یہ سوال جو کرواس اگزامینیشن میں پٹ کیا ہے وقیل صاحب نے وہ غیر معقول ہے تو عدالت اس وقیل کے خلاف نہ صرف ہائی کوٹ میں جس کے انڈر وہ جائے صاحب کام کر رہے ہیں اپنے پروونس کی ہائی کوٹ میں ریپورٹ کر سکتے ہیں یا ایسی اتاریٹی جس کے لائسنس کے اوپر وہ وقیل صاحب پریکٹس کر رہے ہیں اس کو بھی شقائط کر سکتی ہے مثلا گجراوالا میں اگر وقیل صاحب کوئی ایسی غیر معقولیت بات کر دیتے ہیں دوران جرا جو کہ اتنی غیر معقول ہے کہ عدالت اگر سمجھتی ہے کہ اس بندے نے بہت زیادہ گٹیا سوال کر دیا بہت زیادہ گٹیا قسم کی حرکت کی ہے کراس اگزامینیشن کے دورانیوں میں تو اس کی ریپورٹ پنجاب بار میں بھی کر سکتے ہیں اور اس وقیل کے خلاف مسکنڈکٹ کی کاروائی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اس حوالے سے آرٹیکل وان فورٹی فائیو قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور جو ہے وہ ہمیں واضح کر دیتا ہے کہ گواہ سے غیر معقول قسم کے کوئیسچنز جو ریلیمنٹ ہی نہیں ہیں جو کسی صورت بھی اس فیکٹ نشو کے ساتھ میل نہیں کر سکتے ہیں اس کو آپ کا تھی صورت جو ہے وہ کرنا مثلا نیک کو گواہ آ گیا ہے تو آپ اس گواہ کو کہیں کہ آپ کی بیٹی فلان کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرتی ہے تو یہ غیر معقول معاملہ ایک کوئی اور ہے اور بعد کہیں اور غیر معقول طریقے سے لے جائیں اور اس پہ بہت بڑا الزام بھی لگا دیں آپ تو یہ غیر معقول قویسچن ہے غیر معقول قویسچن جو ہے وہ اس کا جواب دینا بائنڈنگ نہیں ہے پارٹی کے اوپر کیونکہ وہ ریلیمنٹ ہی نہیں ہے اس فیکٹ نشو کے ساتھ اب آرٹیکل وان فورٹی سکس قانون شہدت آرڈو سوالے سے واضح کر دیتا ہے کہ کرواس اگزامینیشن کرتے ہوئے وکیل کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے سوالات سے پرہیز کرے جو غیر محضب ہوں غیر شائستہ ہوں غیر معقول ہوں یا گواہ کو کسی سکینڈل میں یا گواہ کے کسی بڑے قریبی عزیز کو سکینڈلائز کر رہے ہوں مگر ایسے سوالات جو فیکٹن ایشو کے ساتھ ریلیمنٹ ہیں یا بہت زیادہ اس فیکٹن ایشو کے دسیئن کے لیے لازمی ہیں دین ایسے سوالات اگر غیر شائستہ بھی ہیں تو ان کو برداشت کیا جا سکتا ہے عدالتی عام طور پر ایسے کوئیشنز جو کراس اگزامینیشن میں پٹ کیا جاتے ہیں تو وہ اعتراض کی صورت میں فیصلہ کر دیتا ہے جائے صاحب کہ آیا وہ سوال پوچھا جانا چاہیے یا نہیں پوچھا جانا چاہیے اگر گواہ کے اوپر کوئی ایسا سوال کیا جائے جس کے اس کی توہین ہو جائے یا اس کے لیے انتہائی اشتعال انگیز ہو حتی کامیز ہو تعدالت ایسے سوال کرنے سے منع بھی کر سکتی ہے بلکہ کورٹ کے اوپر یہ بائننگ ہے کہ وہ وکیل کو یا اس فریق کو جو کراس اگزیمن کر رہا ہے اس کو منع کر دے کہ وہ کراس اگزیمنیشن میں معاملے کو غیر شاہستہ یا سکینڈلائز نہ کرے اور عدالت کا محول غیر جانب دارانہ اور انصاف پر ربنی رہی اس حوالے سے بڑی لینڈ مارک ججمنٹ تھی پی ایل ڈی نائنٹین سکسٹی سیون سپریم کورٹ پاکستان وان سکسٹی سیون ہے جس میں یہ واضح کیا گیا تھا لاؤف ایویڈنس اٹھارہ سو بہتر کی انٹرپٹیشن میں کہ قطعی صورت سکینڈلائز کرنے والے اشتعال دینے والے سوالات جو ہیں جیورن کروس اگزیمنیشن نہیں کیے جائیں گے دوستو شہادت جو عدالتی کاروائی کے اندر ایک روح ہے اور اس حوالے سے ہم ڈسکس گپ شپ لگا رہے ہیں انشاءاللہ بات چلتی رہے گی تینکیو اللہ حافظ